دماغ کی طاقت دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ یاد رکھیں جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کی یہ ہوتی ہے ان کا عادت ہوتی ہے کہ وہ لازمی جو ہے ناجی اس کے پڑھائی کے بغیر نہیں رہتے لیکن ان کو بہت ہی اچھے ٹانک اچھے سپلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی دماغ کی طاقت کے لیے ہو اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین وہ نسخہ ہے جو ہربل نسخہ ہے ہربل سپردست علاج ہے جو دماغ کی طاقت کے لیے بہت اچھا ہے یہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہے نظر کے لیے بہت اچھا ہے آپ اس کے نسخے کو نوٹ کر لیں یہ بڑا کمال کا ہے بہت ہی اچھا ہے اور خاص طور پر نظر کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے تو خاص طور پر بچوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ اگر مائن اس کو بنا کر رکھیں تو یہ گھر کے اندر ایک قسم کا ایک بہترین ٹانک تیار ہوتا ہے اور اس کو کنٹینوس رکھیں اور اس کی میں ترکیب آپ کو ساری جو ہے سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے بنانا ہے آپ نسخہ نوٹ کر لیں آپ نے اچھا کرنا ہے کہ ہڈیڈ لینی ہڈیڈ کا چھلکہ لینا ہے ہڈیڈ جو ہے آپ کو کسی بھی پنسار سے کسی بھی دوخانی سے مل جائے گی آپ نے ہڈیڈ کا چھلکہ لینا ہے تاکیباً ایک طولہ عاملہ آپ نے لینا ہے ایک طولہ حلیلہ سیا یہ کالی ہڈیڈ کو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہے یہ کالی ہڈیڈ ہے یہ آپ نے ایک طولہ لینا ہے دھنیہ کا مغز جو ہے جو ہے نا جی وہ آپ نے چار طولہ لینا ہے دھنیہ کے مغز سے مرات کیا ہوتی ہے کہ آپ نے خوشک دھنیہ لیں گے اس کو موٹا موٹا کوٹ کر اس کو جب آپ پھٹکیں گے تو اس کے اوپر سے چھلکہ اتر جائے گا وہ مغز دھنیہ کہلاتا ہے مغز کشنیز بھی اسے کہتے ہیں وہ آپ نے چار طولہ لینا ہے شہد اس میں جو ہے آپ نے تین پاؤ لینا ہے تیسری ایک یہ شیرہ لینا ہے ہڈیڈ کا مرپا ہڈیڈ جو ہے نا جی آپ کو کسی بھی اچھی دواخانے پر جو ہے نا مل جائے گا تو مرپا ہڈیڈ کا صرف آپ نے اس میں شیرہ اسعمال کرنا ہے اور یہ یاد رکھیں اگر وہ تھوڑا سا پرانا رکھا وہ ہو تو وہ بہت زبردست ہوتا ہے ہڈیڈ کا شیرہ جو آپ کا پرانا رکھا ہو وہ بہت زبردست ہے اگر نہیں ملتا ہے تو آپ نے مرپا ہڈیڈ ہی سارا تین پاؤ لینا ہے اور اس میں آپ نے بادام لینے ہیں مغز بادام سولہ تو لینے لینے ہیں ترقیب اسعمال اس کی یہ ہے سب سے پہلے جو ہے نا جی آپ نے ان کے خوشک دوائیں جو ہوتی ہیں ان کو باریک پیس لیں گے اس کے بعد آپ نے ہڈیڈ میں سے جو ہے نا جی آپ نے گھٹلی نکال کر اور شیرہ سمیت جو ہے اس کو آپ نے جو ہے نا جی اپنے گھٹلی الگ کر لینے ہیں اس کو اچھی طرح میش کریں گے میش کر کے آپ کا یہ پیسٹ بن جائے گا اور یہ آپ نے شہد میں شامل کر لینا ہے کہ آپ کا بہت مزید کا پیسٹ بنے گا بادام کو دھنیے کو کالے ہڈیڈ کو آملے کو اور ہڈیڈ کو ان کو الگ سب باریک پیس کر اور اس کے اندر آپ مکس کر لیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کا تقیبن تین پاؤ اس میں شہد ہوگا جو ہے نا جی وہ اس میں شامل کرنا ہے تو یہ آپ کا بہت اچھا بہت ہی مزید کا ایک جو ہے نا جی پیسٹ تیار ہو جائے گا کہ بہترین دماغ کے لیے بہت ہی زبردست ٹونک ہے یہ آپ بنا کر رکھیں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے بہت زبردست ہے یاد داش کے لیے بہت زبردست ہے اور دوسرا یہ نا پڑھائی کرنے والے بچوں کے لیے بہت اچھا ہے یہ ان بچوں کے لیے بہت زبردست ہے جن کا جو ہے نا دماغی کام ہو اس کا ترقیب اسمال یہ ہوتی ہے ایک چمچ اس کی جو ہے نا صبح کو ناشتے سے پہلے نہار مو دے دیں یا ایک وقت صرف اس کا اسمال کرائیں صبح کو اسمال کر دیں یا پھر رات کو سوتے ہو جو ہے نا جی آپ اپنا اس کو اچھی طرح مکش کریں اور اس کا جو ہے نا اپنا اپنے ایک چمچ جو ہے چائے والی ہے وہ آپ نے رات کو سوتے ہو رد دے دیں تو یہ نظر کے لیے بہت زبردست ہے دماغ کی طاقت کے لیے بہت اچھا ہے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے اور یاداش کے لیے بہت اچھا ہے اس کو یہ بڑے مزے کا پیسٹ بنتا ہے یہ بہترین دماغ کا ایک سپلیمنٹ ہے ایک ٹونک ہے یہ آپ بنا کر رکھیں میں خاص سور پر بتاؤں گا کہ ان گھروں کے اندر جس میں بچوں کی بہت زیادہ پڑھائی ہے ان کے لیے یہ جو ہے نا بہت زبردست نسخہ ہے اور اس کو بنا کر رکھیں آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں آپ کو اگر کوئی چیز نہ سمجھ جائے میرے پر ایکس ہے جو ہے یہ ہوتا ہے کہ لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ نسخہ مجھے جو ہے نا جی اپنا اچھے طریقے سے آپ کا سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ اس کو رپیٹ میں دو تین مرتبہ دیکھیں یہ یاد رکھیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز میں کوشش کرتا ہوں بتاتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا اپنا آسانی کے ساتھ ان کو نوٹ کریں ان چیزیں کو نوٹ کر کے اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کو پنسار سے یہ کسی بھی دعا خانے سے مل جاتی ہیں تو یہ گھر میں یہ یاد رکھیں ایک خود بنا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو بنا کر رکھیں گے یہ کافی سارا بن جائے گا ایک دفعہ کا بنا وہ آپ کا کافی روز چل جائے گا کہ تک میں دو تین مہینے ہو سکتا ہے دو ایک ماہ چل جائیں لیکن جب بھی اس کو استعمال کریں ایک تو استعمال ایک چمچ رات کو استعمال کریں اور اس کو فریج میں رکھیں تو یہ بہت کمال کا نسخہ ہے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے خاص سارپار ان لوگوں کے لئے بہت اچھا ہے کہ دن کا دماغ کمزور ہو نظر کی جو ہے نا یا داشت جو ہے نا جی کمزور ہونا شروع ہو جائے نظر کے لئے بہت اچھا ہے یہ بالوں کے لئے بہت اچھا ہے تو اس کو بنا کر رکھیں مجھے آپ اپنی دعوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ سلام علیکم